نمازکار دوستو دیجٹل گرکل میں میں شرکانت آپ سب کا ایک وفی سے سواد کرتا ہوں دوستو آج سولہ نومبر 2018 ہے اور آج ہم لوگ بات کریں گے آج کے ٹاپ ٹین کرنٹ ایپیرز کے بارے میں ساتھ ہی ان سے جتنے بھی انپورٹنٹ فیکٹ یا پرسند بن سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ اس ویڈیو کا مہدنم سے کور کریں گے دوستو آج کا یہ سیسن آپ کے لئے بہت ہی مہتبون ثابت ہونے والا ہے میرے ساتھ ان تک چھوٹے ہیں تو چلے تو دیر نہ کرتے ہوئے آج کی سیسن کی شروعات کرتے ہیں آج کا پہلا پرشن ہے کہ حالی میں پندرہ نومبر کو کس راج کے ستاپنا دیوز کے روپ میں منعیا گیا آپ کو بتانا ہے نیچے دیکھیں اپسن میں سے دوسری اتر ہے حالی میں پندرہ نومبر کو جھارکھنڈ راج کے ستاپنا دیوز کے روپ میں منعیا گیا جھارکھنڈ راج آپ کو پتا ہے کہ بیہار سے الگ ہوا تھا یہاں سے کیا کیا پرشن بن سکتا ہے سب سے پہلا پرشن کہ جھارکھنڈ راج کس سے الگ ہوا تھا کہ جھارکھنڈ راج الگ ہوا تھا بیہار سے اب کب الگ ہوا تھا پندرہ نومبر دو ہزار کو الگ ہوا تھا جھارکھنڈ راج بیہار سے اس کے علاوہ کتنے نومبر کے ستاپنا دیوز منع رہا ہے جھارکھنڈ ایٹینتھ نومبر کے ستاپنا دیوز منع ہے اس پر 2018 کو بھارت اس کے علاوہ رگوورداز جو ہے چیپ منسٹر ہے جھارکنڈ اور انہوں نے جو ہے اپنے ڈیپسٹ فری جو ہے کھولے میں سوچ مکت خوشید کیا جھارکنڈ کو اس کے علاوہ بتا دو کہ ابھی تک کل 20 سٹیٹ نے ابھی تک کھولے میں سوچ مکت یعنی ڈی ایپ خوشید کیا ہے اپنے سٹیٹ کو اور 20 سٹیٹ کے روپ میں جھارکنڈ نے خوشید کیا ہے اب بات آتی ہے جھارکنڈ کی تو جھارکنڈ کو دکھاؤ تو یہ اسے میپ میں دیکھ پا ہے یہ ہے جھارکنڈ اب جھارکنڈ کے بارے میں اور کیا کیا پرشن بن سکتا ہے جھارکنڈ کی چیپ منسٹر کون ہے رگوورداز جھارکنڈ کے چیپ منسٹر ہے جو اس کے علاوہ گورنر ہے دروپادی مرمو جھارکنڈ کی رازدانی ہے رانچی جھارکنڈ میں کل 24 ڈسٹکٹ ہے ریبر دامودر سورن ریکھانا وقت ندی بہتی اس کے علاوہ پلامو نیسنل پارک جو ہے کہاں پہ ہے وہ جھارکنڈ میں یا اسے بیتلا نیسنل پارک سے بھی نام سے جانا جاتا ہے یا تو اسے ٹائگر ریزرب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پلامو ٹائگر ریزرب ہے یہاں پہ کل چودہ لوگ سوا سیٹے چھ راج سوا سیٹے اور اکیاسی بیدان سوا سیٹے پندر نومبر دوہجار کو فارمیشن ہوا تھا چھارکنڈ کا تو یہاں سے ایک ایک اور مہتر پورن پرسن بنتا ہے کہ پندر نومبر کی ہم لوگ بار 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 بات کر رہے ہیں تو پندر نومبر کو اور کس دن کے روپے منایا جاتا ہے ورلڈ فلسپی ڈے کے روپے منایا جاتا ہے یعنی بشو دارسنک ڈے کے روپے منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جو دارسنک ویچار کے سممان کو وقت کرنے کے لیے ہر ورس نومبر مہنے کے تیسرے گروہ وار کو بشو درسن ساستر دیوز کے روپے منایا جاتا ہے اور اس سال پندر نومبر کو بشو درسن ساستر کے روپے منایا جاتا ہے اس کا اددش ہی کیا ہے اس کا مکہ اددش ہے درسن ساستر کے محتو کے بارے میں جاگ روکتا پھیلانا اس کے سروات بھی تھی سن دو ہجار دو کو یونیس کے دورہ اس کے سروات کی گئے تھی اس پرسن کے مائدنم سے اتنی ساری جانگاریاں مل جاتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مت بھولئے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی سیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ پائے اگلا جو پرسن ہے آپ کے لئے یہ حالی میں بھارتی انتراشتی چیرے بلوڈسوم مہت ساو 2018 کا ادھگھٹن کہاں کیا گیا تو سیوتر حالی میں سیلونگ میں ادھگھٹن کیا گیا انتراشتی چیرے بلوڈسوم مہت ساو کا کب ادھگھٹن کیا گیا چودہ نومبر کو اس کا ادھگھٹن کیا گیا اور اس کا مجھے بات کیا ہے یہ مہت سو نومبر کی سروات میں پورے سہر میں گلابی چیری جو ہوتے ہیں اس کے فولوں کے کھلنے کو درساتا ہے ایسے دیکھ پا ہے گلابی کلر کی چیری کے فول ہوتے ہیں اس کو درساتا ہے اس کا اگر انتراشتی کی بات کریں تو جاپان میں اسی طرح کا مہت سو وسندریتو میں منایا جاتا ہے اب یہاں سیلونگ میں منایا گیا ریسنٹلی انتراشتی چیری بلاسوم تو میپ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں میں یہ اسے دیکھ پا ہے یہ ہے سیلونگ اس کا علاوہ سیلونگ کے بارے میں کیا پرشن بن سکتا ہے کہ سیلونگ کے چیپ منیسٹر کون ہے یعنی ملکی منتری کون ہے تو کورناڈ سنگمہ سیلونگ کے چیپ منیسٹر گورنر ہے تتھاگت روائے سیلونگ کی رازدانی ہے سیلونگ سوئی مارک کے اس تو میگھالے میگھالے کی رازدانی ہے سیلونگ اور میگھالے کے چیپ منیسٹر ہے کورناڈ سنگمہ اور اس کے علاوہ میگھالے کے گورنر ہے تتھاگت روائے کھل اگیارہ ڈسٹکٹ ہے میگھالے میں اس کے علاوہ دو لوگ سوہ سیٹ ایک راج سوہ سیٹ اور چھ ساٹھ جو ہے ویدان سوہ سیٹ ہے اس کے علاوہ موسٹ انپورٹنٹ ٹھنگ جو بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ بال پکنام نیشنل پارک کہاں پہ تو یہ میگھالے میں ہے اس کے علاوہ کونسی کونسی ندیہ میں آتی ہے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گاروں خاصی جہنتیاں جو ہے اسی میگھالے میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ریسنٹلی کے ایگزام میں میگھالے سبت کا میں اس کا سابدک عرد کے بارے میں پوچھ لیا گیا یہ دو سبتوں سے مل کر بنایا ہے میگ پلس عالے میگ کے عرد ہے بادل پلس عالے کے عرد ہے گھر یعنی بادلوں سے ڈھکا ہوا گھر کو میگھالے کہا جاتا ہے اگلے پرسند کیا اور بڑھتے ہیں دوستو کہ حالی میں شروع کی گئے دلی پولیس کی ای لرننگ پورٹل کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے نیشنل کے آپسن میں شئے تو سیو تیزتو حالی میں دلی پولیس کی ای لرننگ پورٹل کا نام رکھا گیا ہے نوپور یاد رکھئے سیو تیزتو نیپن رکھا گیا ہے نیپن مطلب کیا ہوتا ہے اور اسے شروع کیا ہے دلی پولیس اب یہاں سے کیا کیا پرسند بنتا ہے کس نے اسے شروع کیا ہے دلی پولیس کے جو آیوکت ہیں کون ہے آیوکت ان کے دوارہ دلی پولیس کی ای لرننگ پورٹل کو لانچ کیا گیا اچھا آخر اسے لانچ کیوں کیا گیا آخر کیا ادھے شئے سے لانچ کرنے کا بسیسی جو دوارہ ڈیجیٹل جو ڈیزائن کیے گئے بسیس پائٹھے کرم یعنی سیلیورس کے مجدہم سے آن لائن پرسکشن اور جانکاری دینے کے لیے اس ای لرننگ کو لانچ کیا گیا اس کے علاوہ ویب سائٹ جو فیڈبیک تنتر اور سنچار کے انتر کو کم کرنے کے لیے اس اپکرن کو کائی کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا دلی پولیس کے دوارہ آگے بڑھتے ہیں تو اگلا پرسند آپ کے لیے بہت ہی مہتفرن ہے کہ حالی میں یونیسیپ انڈیا کی یوہ رازدود کے روپ میں کسی نیوکت کیا گیا آپ کو بتانے نیچے لکھے اپسرمیشن تو صحیح طور ہے حالی میں ہیمہ داس کو نیوکت کیا گیا ہے یونیسیپ یوہ رازدود کے روپ میں اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیمہ داس کے اس کے بعد بات کریں گے یونیسیپ کی ہیمہ داس یہ ایک انڈین ایتلیٹ ہے یعنی دھاوق ہے اور حالی میں یونیسیپ نے اسے یوہ انڈیا رازدود کے روپ میں نیوکت کیا ہے ہیمہ داس کے بارے میں آپ کے دو تین چیزیں آپ کو دیاننے لائک ہے کہ اگر پوچھ لیا جائے ہیمہ داس کا سمبت بھارت کے کس راج سے ہے تو وہ بھارت کی آسام سے ہے اور جب بھی آسام کے نام آتا ہے ترنت آپ کے دماغ میں آنا چیئے کہ حالی میں آسام سرکار نے ہیمہ داس کو اپنے کھیل کے برینڈ ایمبریجڈر کے روپ میں نیوکت کیا ہے اور حالی میں پھر سے یونیسیپ انڈیا نے انہیں یوہ رازدود کے روپ میں نیوکت کر دیا سو دونوں ہی پرشنے بہت ہی انپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ ہیمہ داس کو دھینگ ایکسپریس کے نام سے جانا جاتا ہے تو آخر میں ہیمہ داس اتنی پاپولر ہوئی کیوں کیونکہ ریسنٹلی جو ایسی این گیمز ہوا اس میں چار انٹو چار سو میٹر ریس میں ہیمہ داس نے گولڈ میڈل دلیا ہے اس کے علاوہ انڈیویزویل میڈل جو رننگ کی جو ایبنٹ ہوئے اس میں ہیمہ داس نے سیلور میڈل دلیا ہے انہیں دھینگ ایکسپریس کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ آشام کی دھینگ سے ان کا سمبت ہے اب بات کرتے ہیں اسے یونیشیپ کے برنڈ ایمیزٹری کے روپ میں چنا گیا یونیشیپ کے ہیڈکوارٹر یونیٹی ریسٹڈ کے نیو آرک میں ہے یہ ایک نون پرویٹیبل آرگنائزیشن ہے انترازٹی سنستہ ہے اس کے ہیڈ کے اگر بات کریں تو ہینیتہ ایچ فورس اس کے ہیڈ ہے 1946 کے 11 ڈیسمبر 11 ڈیسمبر 1946 کو فاؤنڈیشن ہوا تھا کس کا یونیٹیڈ نیشن یونیشیپ کا فوربہ میں یونیٹیڈ نیشن انٹرنیسنل چیلڈرن ایمرجنسی فنڈ اس کا ملکی کاری کیا ہوتا ہے اس کا ملکی کاری بچوں کے ادھکاروں اور جاگرکتہ کے بارے میں بچوں کے جو جرورتیں ہیں اس کے جاگرکتہ بڑھانے کے لیے کاری کرتی ہے اگلا پسنے کے حالی میں پہلی رامائین ایکسپریس کو کہاں سے ہری جھنڈی دکھائے گی تو اس تو حالی میں نئی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائے گی جس کا نام رکھا گیا رامائین ایکسپریس اور اس کو ہری جھنڈی کہاں سے دکھائے گی اسے دلی سے شروعات کی گئے اسے ہری جھنڈی دکھائے گی کب اس کی شروعات کی گئی 14 نومبر کو اس کی شروعات کی گئے اور رامائین اس کے پر اس کا پہلا پڑھاؤ جو ہے وہ آیودھہ ہوگا جس کے بعد یہ ہنومانگڑی رامکوٹ اور کنک بھون مندر پر روکے گی اگر ٹرین کی اکل یاترہ کی بات کرے تو ٹرین نندگ رام ستامری جنکپور وارانسی پریاغ چترکوٹ ناسک ہمپی اور رامیشور میں روکے گی اگر بس نے کہ وشو مدھو میں ہی دیواز یعنی ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے کے روپ میں کب منائے جاتا ہے تو صحیح اتر ہے دوستو ہر ورس چودہ نومبر کو ہم لوگ وشو ڈائیبیٹیز ڈیواز یعنی وشو مدھو میں دیواز کے روپ میں مناتے ہیں اب کیوں منائے جاتا ہے جو مدھو میں یعنی جو سگر سے پیڑت پریوار ہے اس پریوار کو مدھو میں کے پربھاؤں کے بارے میں جو جاگرکتہ پیدانے کے لئے وشو مدھو میں دیواز بنایا جاتا ہے کیونکہ ڈے بے ڈے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ مدھو میں بہت زیادہ فیل رہا ہے لوگوں میں اس کے پردی جو جاگرکتہ اس کے کیسے بچا جا سکتا ہے کس طرح سے روگ ہوتے ہیں اس کے لئے ہی وشو مدھو میں دیواز منایا جاتا ہے اس کے علاوہ مدھو میں سے کون کون سے روگ ہوتے ہیں تو اس سے اندھاپن گردے کی جو بپلتا دل کا دوڑا اور سٹوک جیس سے بیماریاں فیلتی ہیں اس کے علاوہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ پوچھا جا سکتا ہے بار اور مدھو میں یعنی فیملی اینڈ نیویٹیز موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ اس نے کے حالی میں مانو سنسادن وکاس منترالے دوارہ کون سے نئی پہل کی سروعات کی گئی آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے آپسن میں سے تو صحیح طرح ہے حالی میں مانو سنسادن وکاس منترالے کے دوارہ دو جو ہے نئی پہل کے سروعات کی گئی ایک تو لیپ اینڈ آرپیت یہ دونوں کی پہل کے سروعات کی گئی جنس انسر ہوگا بوت اے اینڈ بی یعنی ڈی آپسن صحیح ہوگا یہاں سے یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ دو پروجیٹ لانچ کیا گیا ایک تو لیپ نام رکھا گیا اور دوسرا ارپیت نام رکھا گیا اب ان دونوں کا مطلب کیا ہے ایچ ایڈی جو مینسٹر نے کیوں اسے لانچ کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ پہلے فل فرم کے بارے بات کرتے ہیں لی اے پی یعنی لیڈر سپ اور ایکارمیشین پروگرام اس کا فل فرم ہے ارپیت ای 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 ٹی کا فل فرم کیا ہے اینوال ریفریشر پروگرام ان ٹیچنگ یہ دونوں جو ہے پڑھائی سے سمبندیت جو ہے پروگرام ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں لیپ کی لیپ جو ہے دیو ورسی یعنی دیتی ایس تر کے اکادمک کاری کرتاؤں کے لیے تین سپتہ کا پروگرام نیتیت وکاس پروگرام یعنی ٹریننگ پروگرام اس کے علاوہ ارپیت کی بات کرتے ہیں تو یہ پندر لاک اچھے سکھشا سنکھائے کے آن لائن ویب سائٹ وکاس کی پہل ہے اور اسے لانچ دیا گیا کس کے دورہ مانو سنسادن وکاس منترالے کے دور لپس لائجر کسے سوپا گیا ہے تو صحیح تر حالی میں سادانند گوڑا یعنی کہ دیوی سادانند گوڑا کے نام سے جانا چاہتا سیفر پکچر میں دیکھ پار یہ ہے دیوی سادانند گوڑا اور حالی میں انہی کو سوپا گیا ہے اتریک پورپولیو کیس رسائن اور منترالے یعنی منسٹری اپ کیمیکل انڈ فورٹی لائجر کا اس کے لائجر ایک اور نیوکتی ہوئی ہے نریندر سنگ تومر کو سن سدی مام منترالے کے اتریک پورپولیو سوپا گیا تو آخر اس بیچ میں اب اس ٹائم پر کیوں یہ دو چینجز کیے گئے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا آنند کمار کے پاس تھے اور ان کے نیدھن کے بعد دونوں ویکنٹ ہوگئے اس کاری میں سردانند گوڑا کو رسائن اور روبرک منترالے اور نریندر سنگ تومر کو حالی میں سنسدی مام منترالے کے روپ میں نیوکت کیا گیا حالی میں کتنے روپیے کے نئے سکھے جاری کرنے کی گوشنا کی گئی ہے تو صحیح اتر حالی میں 75 روپ کے نئے سکھے جاری کرنے کی گوشنا کی گئی ہے کیونکہ پورٹ بلیئر میں نیتا جی سبح چندر بوس دورہ پہلی بار تیرنگ لہرانے کی 75 ورس گار کے آسر پر بھارہ سرکار دورہ 75 روپے کے سمارک سکھے جاری کی گئے یعنی 75 بھی ورس گار کے قارن 75 روپے کے سکھے جاری گئے اس سکھے سیلور جیل کی پرشت بھومی پر دھوج کو سلام کر تی نیتا جی سبح چند بوس کو چترت کیا گیا ہے اس کے کمپوز شن کی بات کرے کی جو سکھا ہوگا 75 روپے کا وہ کس چیز سے بنا ہوگا اس میں 50 پر چاندی ہوگا 40 پر تانبا اور 5 پر نکل جستہ سے بنا ہوگا دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مت بھول مانت کیا گیا آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے آپ سے جرور آپ مجھے اس کا اتر کمنٹ بکس پر کمنٹ کر بتائیے گا ساتھ میں آپ چاہے تو میرے ساتھ میرے فیس بک پیج اور میرے ٹیلیگرام پیج سے بھی جڑ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے اور دوستو ہر رات میں ایک نئی کیج کا سیسن لاتا ہوں آپ کے لئے 20 پرشن کا سم مل کرتا ہوں جو بہت مہت مہت پورن ہوتا ہے آپ چاہے تو میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں جلد ہی لوٹ ہوں